سورہ آل عمران اور دوسری سورہ احضاب پہلی آیہ مبارکہ دندر اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتا فرمایا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَ وَنُوحًا وَآلَىٰ اِبْرَاهِيمِ وَآلَىٰ اِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ پوری انسانیت دندروں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و السلام نے چُنیا حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد جندروں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام دے انتخاب فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے دو خاندانہ نو چُنیا ایک نوح آل عبراہیم ایک نوح آل عمران کیا جاندہ ہے اِنَّ دُنَّ خاندانہ جندروں اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام و مرتبہ آل عبراہیم اور حضرت عبراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اندر اعلان کیتا حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کے ہے علماء تشریف فرمانے عربی دیندر خلیل انہوں کہیں دے رہے جتنے بڑی محبت ہوئے جتنے بڑا پیار ہوئے کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَّ خِزُو مِن مُقَامِ عبراہیمہ مُشَلَّا جس جگہ تے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوں کے بیت اللہ دی تمیر کیتی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ نو جائے نماز بڑھاتا اور کہتے اللہ فرما دے اِنِّ جَائِلُكَنِ النَّاسِ اِمَامًا فرمایا عبراہیم مسیح تنو اللوغان تا امام بڑھا دیتے سی بخاری کتاب الرقاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما بیان کردے اے جڑے پنجاک بندے اگے بیٹھے نہیں تھے نظر آرہے پیچھے کوئی نظر نہیں آرہے اندھی رہی دے رہے میں ارز کرانگا کہ اے لیڑ دا رخ پرینو کرو کو پتہ لگے کہ ماشاءاللہ باپ بیٹھے نے ازار اے چوب کر کے بیٹھے نے اینج جی میں دام کران واسطے آئے اللہ تو انہوں سلامت رکھے ختم نبوت دا جلزہ تے چوب کر کے بیٹھی ہو اللہ تو اڑے حال ترحم فرمائے تو جو کرنا نبی پاک علیہ السلام نے صحابی سیدنا خضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بولو رضی اللہ تعالی راگاجی کے بولو رضی اللہ تعالی اے جگہ بھی گوائی دے اے احباد نوکر دے غلام بیٹھے رضی اللہ تعالی آنو خونا فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نوگان امدان معاشر دے اندر کٹھے ہاں کرے گا لوگ پیروں ننگے اُنگے جسم تو برہنا اُنگے بغیر خطنیاتوں اُنگے پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑی کما بدعنا اول خلق نعید اللہ تعالی اس طرح قیامت والے دن لوگانو کھڑا کرے گا جس طرح پہلے دن بچہ پیدا ہوں دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دن کسے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا سب تو پیدا اللہ تعالی جس ہستی نو لباس پہنائے گا اوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دو بیٹے عطا فرمایا کتنے راگاج کے بولو کتنے دو تے دیتے بھی بڑا پیر جندر اللہ فرماندے نے قرآن پاک اللہ نے ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا الحمدللہ اللہ 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 تیرا لک شکرے تو ابراہیم نو بڑا پیر جندر دو بیٹے اتا دیتے نے ایک اسماعیل ایک اسحاق علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی جندر تقریباً مفسرین نفدے نے چوتی ہزار یا اٹھتی ہزار پیغمبر پیدا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل دن رو اللہ تعالی نے ایک کو پیغمبر پیدا فرمائے جنہاں محمد الرسول اللہ گارج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دن رو پیدا کیتا اور صحیح مسلم توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سیابی حضرت عباس صلی اللہ رضی اللہ غطان کو بیان کر دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اللہ دن رو بنی کنان دن تخواب فرمایا بنی کنان دن اللہ تعالی نے قرآیش دن تخواب فرمایا قرآیش دن اللہ تعالی نے بنی کاشم دن تخواب فرمایا اور بنی کاشم دن اللہ تعالی نے میں محمد دن تخواب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انجھ سمجھیے اللہ تعالی نے پوری انسانیت دن رو حضرت آدم علیہ سلام نو چن پھر خدرت براغیم دن تخواب ہویا پھر حضرت اسماعیل علیہ سلام دن تخواب ہویا پھر میرے محمد پاک دن تخواب ہویا صلی اللہ علیہ علیہ سلام اس واسن نبی پاک محمد مصطفیٰ کے آجام دے صلی اللہ علیہ علیہ سلام یعنی پوری دنیا دن رو چونے ہوئے پوری کہنا آپ افضل تے اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ سلام پھر کیونہ شروع